موسیقی 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 تھا کہ انہیں صرف کومیڈی کی بھومکا کے لیے چنا جائے لیکن وہ شارو خان اور دوسرے ابھی نیتاؤں کے طرح اپنی ویرتا والی مردان کے والی چھوی کو بھی بنانا چاہتے تھے اس لئے اپنی چھوی بدلنے کے لئے انہوں نے دوسرے ابھی نیتاؤں کی نقل شروع کر دی اور وہ بننا چاہنے لگے وہ جو کہ وہ اریجنل ہی تھے نہیں یہ غلط ہو گیا چوتھا کہا رہا ان کا غلط وکل پہ انہیں غلط فیصلہ لے لینا بھی تھا ان کی غلط فلم کی پسند نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں کوئی ان کو پھر پسند نہیں کرنے لگا انہوں نے کئی ایسی بھومکاؤں سے انکار کر دیا بھومکائیں کرنے سے انکار کر دیا جو بعد میں بڑی ہٹ ثابت ہوئی ایک ادھارن ہم آپ کو دیتے ہیں لوکپری ادھارن ہے یہ تال فلم میں انیل کپور کی بھومکا کتنی شاندار تھی اس کو پہلے دیا گیا تھا پانچوہ کاران فٹنس پر دھیا آج کی تاریخ میں آج کا جو یک چل رہا ہے بولی ووڈ کا ہر ابھیلیتہ ایک طرف دیاوداز بنا رہنا چاہتا ہے دوسری طرف کنگ کونگ بنا رہنے چاہتا ہے تیسے طرف رومینٹک ہیرو بنا رہنا چاہتا ہے چوتھی طرف کومیڈی کرنا چاہتا ہے وہ پانچی طرف میلی بوڈی والا اکٹر بنے رہنا چاہتا ہے اس کے لئے سب کوشش کر رہے لگا تھا ڈانس سکھ رہے ایکٹنگ کر رہے ہیں ایکٹنگ سکھ کر کے ہی آتے ہیں ڈانس سکھ رہے ہیں بوڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں جوڈ و کراٹے کے لئے الگ الگ سے ٹریننگ لے رہے تاکہ وہ جو بھی بھومی کا کرے اس میں زیادہ زیادہ اپنی آپ کو جیل کر سکے گھول میل کر سکے بھومی کا کے ساتھ تال میل بٹھا سکے لیکن گوویندہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ فلمی کی آبشکت ہے کہ ان سے اپنے شہی پر کام نہیں کرتے تھے اور سمیں کے ساتھ گوویندہ کی قایہ بدصورت ہوتی چلی گئی اس کے قرار ان کے لئے ایک بھومی کا مرفٹ ہونا مشکل ہو گیا جو وہ پہلی فلم اگر آپ کو یاد ہو لو ایٹی ٹو ڈسکو ایٹی ٹو لو ایٹی ٹو میں آئی تھی وہ فلم شاید وہ پہلی فلم تھی گوویندہ کی ایز ہیرو ہیرو کے طور پر کتنے خوبصورت تھے وہ لیکن جو آپ ان کے آخری فلم دیکھیں گے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ایک ہیرو میں اور ایک ہیرو کے پتا میں جو فرق ہے ان دونوں میں نظر آیا چھٹواں کاران ڈیویڈ دھون سے ان کا جو ٹکراؤ تھا نقصان کر گیا ان کو ڈیویڈ دھون جو ان کو فائدہ کر گئے تھے بعد میں ان کو نقصان کر گئے گوویندہ کی آپ زیادہ تر سوپر ایٹ فلمیں دیکھئے ڈیویڈ دھون کے نیندیشن میں بنی ہے اور گوویندہ کی کامیابی کے ایک بڑی وجہ تھی ڈیویڈ دھون کا ڈیریکچر ان کی فلمیں اس وجہ سے گوویندہ کو ہیرو نمبر ون کہا جاتا تھا لیکن ڈیویڈ کے ساتھ ان کا کچھ جھگڑا ہوا ایسا بتایا جاتا ہے اس کے کارل ڈیویڈ دھون نے سلمان خان اور سنجھے دتو کو فلمیں دینیشن کر دی اور گوویندہ کے کریئر میں گراوٹ آنے لگی دیکھئے یہ ہوتا ہے اچھے خاصے سٹارڈم میں چل رہے ایک ایکٹر کے ساتھ کچھ بھول ہو جاتی ہے کچھ گر بڑ ہو جاتی ہے کچھ گلت فہمی ہو جاتی ہے کچھ گلتیاں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر انڈسٹری کے دروازے ان کے لئے بند ہو جاتے ہیں حالانکہ کوویندہ کے لئے انڈسٹری کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں بہت اچھے ایکٹریں آج بھی ہیں اور آگے بھی ان کو رول ملیں گے لیکن ہاں وہ زمانہ چلا گیا جب وہ سٹار ہوا کرتے تھے اور ہر تیسی چوتھی فلم میں نظر آیا کرتے تھے چلتے ہیں آپ سے پھر ملیں گے ریڈیو بولی ووڈ میں تب تک کرتے رہے کام سنتے رہی ہیں ریڈیو ہندوستان رہا بولتے رہے جائے شیرہ موسیقی